دوستو ونٹر میں ہر گارڈنرز کو اپنے بگیا میں ڈالیا لگانے کا جرور ہی شوق ہوتا ہے اچھا ہوتا ہے تو میں نے بھی اپنی بگیا میں کچھ ڈالیا کے پلانٹس کو ایٹ کری ہے اور جن میں کچھ میرے پچھلے سال کی ٹیوب سے گروہ کی ہے کچھ سیپلنگز لاکر گروہ کی ہے اور کچھ کٹنگز کے تھوڑ گروہ کی ہے تو دوستو دیکھیں یہ میرا بگیا میں کھلے ہوئے سندر سے ڈالیا کا فلاور ہے جو جسے دیکھنے سے من اتنا خوص اور پرشن ہو جاتا ہے بہت ہی آنند اور سکون سے بھر دیتا ہے اور میں دگنے اتصا سے اپنے گارڈننگ کے کاموں میں ویست ہو جاتی ہوں تو دوستو آج کا ٹاپک یہی ہے تو ویلکم بیک ٹو جوتیس کریٹیویٹی آپ سبھی کا دل سے اپنی بگیا میں سواگت کرتی ہوں دوستو کتنا پیارا بلوم ہو رہا ہے اور آپ لوگ کے ساتھ سیئر کرنا تو بنتا ہے اور بہت ہی آنکھوں کو سکون لگتی ہے جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں دوستو بہت ہی پیارا پیارا کلر سیڈ میں ڈالیا اپلپد ہوتا ہے نرسری میں اتنے سارے اس کی ویرائٹی ہے کہ میں آپ لوگوں سے کیا کہوں جتنے پرکار کے رنگوں کو آپ کلپ نہ کرے اتنے رنگوں میں ڈالیا اپلپد ہو جاتی ہے اور کوئی چھوٹا پومپوم ویرائٹی کا ہوتا ہے کوئی بڑا ویرائٹی کا ہوتا ہے دوستو سیڈ سے آپ پروپگیٹ کریں گے تو چھوٹی چھوٹی سی ڈالیا نکل کر آئیں گے اور کٹنگ سے پروپگیٹ کریں گے تو بڑی بڑی سائز کی ڈالیا نکل کر آئیں گے میرا دیکھئے ڈالیا کچھ چھوٹے سے اکار میں کھل رہا ہے کچھ بڑے اکار کا کھل رہا ہے چونکہ میں نرسری سے سیپلنگ لائی تھی تو الگ الگ ویرائٹی کے سیپلنگز ملتے ہیں جیسے ییلو والا ہے تھوڑا سا چھوٹا سائز میں کھلتا ہے پینک والا تھوڑا بڑا ریڈ والا تھوڑا بڑا اس طرح سے کھل رہا ہے دوستو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اور بہت ہی بھر بھر کر بلوم ہو رہا ہے تو دوستو بات اگر کری جائے ڈالیا کی پروپگیشن کی تو تین طرح سے پروپگیٹ ہوتے ہیں سیڈ سے کٹنگ سے اور ٹیوبر سے تو ٹیوب سے جب ہم لوگ گرو کریں ڈالیا کو جب بھی نرسری سے کوئی ٹیوب لیں تو ہیلڈی سا ٹیوب ہم لوگوں کو دیکھ کر لینی چاہیے جتنا ہیلڈی ٹیوب ہوگا فلاورز بھی اتنے بڑے 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 سائز کے آئیں گے اور سیڈ سے جب ہم لوگ پروپگیٹ کرتے ہیں تو کافی چھوٹے چھوٹے آکار میں ڈالیا گرو ہوتے ہیں لیکن بہت نمبرس اور فلاور اس میں ہوتے ہیں اگر آپ کو کم پھول چاہیے تو کٹنگ سے لگائیے بڑے بڑے سائز کی جیسا کی میرا آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اور اگر چھوٹے چھوٹے اور دھیرو فول چاہیے تو سیڈ سے گرو کریں اور اگر آپ کا ڈالیا کا نیکسٹ ائر کے لیے ٹیوب آپ سیئب کر کے رکھیں تو ٹیوب سے بھی گرو کر سکتے ہیں میں نے ٹیوب سے بھی گرو کری کٹنگ سے بھی گرو کری سیڈ سے میں نے اب تک ایکسپیرینس نہیں لیا ہے کبھی سیڈ سے گرو کروں گی تو وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ سیئر کروں گی تو ڈالیا کافی ہیوی فیڈر ہوتے ہیں دوستو تو اس کو جب آپ مٹی بنائیے تو جیسے ہر پلانٹ میں ہم لوگ ایک حصہ خواد لیتے ہیں تو اس میں دو حصہ خواد لیجئے اور اچھے سے کمپوسٹ کی ماترہ دیجئے کیونکہ بہت بڑی سائز کی ہوتی ہے اس کی فلاورنگ اور کچھ میں میری ابھی بڑنگ ہی چل رہی ہے ایک ساتھ بلوم نہیں ہوا میں اس کی بھی آپ کو دکھاؤں گی فلاور کیسے کھیلے ہیں اس کی بھی اپ ڈیٹ میں آپ لوگوں کے ساتھ سیئر کروں گی دوستو اور یہ والا سب سے پہلے میرا بلوم ہوا اور اس کا فرسٹ فلاور جو تھا تھوڑا بڑا سائز کا تھا اور یہ سیکنڈری سٹیم میں ہو رہے ہیں تو تھوڑے چھوٹی چھوٹی سے ہو رہے ہیں دوستو اور بہت ہی پیارا لیکن لگ رہا ہے بہت ہی بیوٹی فل سا یہ یلو کلر کا نکل کر آیا ہے چھوٹا ہے اور یہ والا دیکھئے دوستو میرا لازٹ یئر کا ٹیوب میں نے سیپ کر کے رکھی تھی اسی سے اس کو میں نے گروہ کری ہوئی ہے اور بات اگر مٹی کی کروں دوستو تو مٹی اس کی کافی ہی ریچ بنائیے ایسا بنائیے کہ جب یہ فلاورنگ کرے بڑنگ کرے تو کافی بیگ سائز کی برڈز آئے اور فلاورز بھی بہت بڑے سائز کی کھیلے اگر آپ اس کے ٹاپ لیئر کی جو فلاور جب برڈز بنے ہوئے ہوتے ہیں اس کو توڑ دیجئے گا دوستو تو کافی بڑا اس سے بھی بڑا سائز کا کھیلے گا فلاور لیکن مجھے دھی سارے فلاورز چاہیئے تھے میری لئے سائز میٹر نہیں کرتا تو میں نے اس یئر کوئی بھی برڈز نہیں توڑی ہے لازٹ یئر میں نے برڈز توڑ کر کچھ دو یا تین بلوم سی لیا تھا لیکن بہت بڑا بڑا سائز کا تھا اور اس کے فلاورز ایک بار کھیلتے ہیں تو کم سے کم ہفتہ بھر ٹکتا ہے تو اسی لئے مجھے دھیر سارا فلاورز لینا تھا تو میں نے سائٹ سے کلیاں نہیں ٹوڑی دوستو اور بات اگر میں کروں سن لائٹ کی تو یہ کافی ہی سن لائٹ کو سن لبنگ پلانٹ ہوتا ہے بہت ہی اس کو ہے بھی مطلب بہت ہی سات آٹھ گھنٹے کی اس کو سن لائٹ دیجئے اور اس کو فل سن لائٹ جرور ہوتا ہے چاہیے ہوتا ہے اس کی کلیاں ٹھیک سے کھل پاتی ہیں اور اچھا اس کا پلانٹ ہیل دی رہتا نہیں تو فنگل انفیکشن ہو جاتا ہے تو اسی لئے اس کو فل سن لائٹ میں دیجئے ایسی جگہ اسے پلیس کریے کہ اسے فل سن لائٹ میل سکے اور بہت ہی سندر ہوتا ہے اس کا فلاور تو میں نے دیکھے اس کو اپنے لاشٹ رو میں رکھی ہوئی ہے اس کے بعد نیچے چھوٹی چھوٹی پلانٹس رکھی ہے اور بات اگر کروں میں دوستو اس کے فٹی لائزر کی تو ہر ہپتہ اس کو آپ فٹی لائزر دیجئے بہت زیادہ یہ ہی بھی فیڈر ہوتا ہے اور جب فولیج بہت زیادہ گھنا ہو جائے تو کچھ آپ پتوں کو ہٹا سکتے ہیں اور دیکھیں اس سائٹ سے جو ان سب برانچ کو کٹنگ آپ ایسے لے کر اس کو مٹی میں دبا سکتے ہیں کیونکہ پھر جو اس کے مین سٹیم سے ہی بڑا بڑا فلاورز آتا ہے اور میں سمپلی اسی طرح لے لے کر کٹنگ لگاتے رہتی ہوں دوستو کیونکہ یہ جو برانچے ہوتے ہیں یہ پھر بہت زیادہ کام کا نہیں ہوتا ہے بہت بگ سائز کا ان میں فلاورنگ نہیں ہوتا ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے ان کو پلانٹس میں رکھ کر اور ویسے وہ پلانٹس کے نیٹریشن سک کرتے رہیں گے تو اس طرح سے آپ لوگ کٹنگ لگاتے رہیے اور میں لگاتے رہتی ہوں اس طرح کی کٹنگز کو اور دوستو ہر پندرہ دن میں اس کی مٹی کی جرور ہی گڑائی کریں کیونکہ گڑائی سے اس کی جڑوں کو تھوڑا سن لائٹ بھی ملتا ہے اور اس کی جتنے روٹس ہیلدی رہیں گے اتنا زیادہ ہمارا پلانٹ ہیلدی رہے گا اور تھوڑی سی گڑائی کرنے کے بعد پلانٹس میں پوٹ کی تھوڑی اوپری مٹی ہٹا لیجئے تھوڑی اوپری مٹی ہٹانے کے بعد پھر اس میں برمی کمپوزٹ ایڈ کریے اور اس میں آپ جب بھی گڑائی کریں تو گڑائی کرنے کے بعد اس میں گڑائی کر کے صوبہ گڑائی کریے دوستو اور پھر پورا ایک دن گڑائی کر کے چھوڑ دیجئے اور پھر آپ نیکسٹ مارننگ میں اس کو آپ یا ایبننگ میں آپ اس کو ڈے پی کے پانسا دانے ڈال کر پھر اس میں آپ وارٹرنگ کر دیجئے اور برمی کمپوزٹ تو ہر پندرہ دن میں جرور ہی دیجئے اور لکویڈ فرٹیلائجر بھی دیجئے میں اس کو ہر ہفتے سرسو کی لکویڈ فرٹیلائجر بنا کر دیتی ہوں تھوڑا ہیبی فیڈر ہوتا ہے تو اس کو تھوڑی سی ادھک فرٹیلائجر دیتی ہوں میں برمی کمپوزٹ بھی دیتی ہوں سرسو کھلی بھی دیتی ہوں اور ڈے پی بھی دیتی ہوں پانسا دانہ ڈے پی باتوں کا ہم لوگوں کو دھیان رکھنا چاہیے دیکھئے دوستو یہ والا بھی ڈالیا میرا بلوم کر گیا اور کتنا پیارا کلر سیڈ اس کا نکل کر آیا ہے اور آپ لوگوں کو تو دکھانا بنتا ہے تو اسی لئے میں اتنے دنوں سے ڈالیا کے ویڈیو کو میں نہیں لارہی تھی اور اس طرح سے سوکھے ہوئے پتوں کو ہٹاتے رہیے کھڑاب ہوئے پتوں کو پیلے ہوئے پتوں کو جرور ہٹائیے کیونکہ اس سے بھی فنگل نی موئل کا سپری ریگولر اپنے گارڈن میں جرور کریے اور میں بدل بدل کر سپری کرتی ہوں کبھی روگ اور کا سپری کرتی ہوں کبھی ایمیڈا کلوپریٹ کا سپری کرتی ہوں اور میں اس سے بھی ایک کٹنگ نکالوں گی دوستو اور دیکھئے میں برابر ہی کٹنگ نکال کر لگاتے رہتی ہوں اور میں گرو بیک کو تیار رکھتی ہوں کٹنگ لگانے کے لیے وارٹرنگ کر دے رہی ہوں اور جب وارٹرنگ سوک جائے ابزورب ہو جائے پانی اس کے بعد دیکھیں یہ نوڈ سے ہی اس میں روٹنگ ہوتا ہے یہ ایک نوڈ دو نوڈ اسی سے روٹنگ ہوتا ہے دوستو تو اسی کو یہ دو نوڈ تک میں اندر مٹی میں ڈال دوں گی تو اس میں بہت ہی اچھے سے روٹنگ ہو جائے گی اس کی بھی میں کسی ویڈیو میں اپ ڈیٹ آپ لوگوں کو دکھاؤں گی اور جو پہلے سے میں کٹنگ لگائی ہوں اسے میں دکھاتی ہوں ہی ویڈیو میں اس میں برٹس بھی آ گیا ہے اور بہت ساری میں نے کٹنگ لگائی ہوئی ہے دیکھیں یہ بھی میں اور کٹنگ میں روٹنگ بھی ہو گئی ہے کچھ دنوں میں ان میں بھی برٹس آ جائیں گی اسی طرح آپ بھی کٹنگ لگاتے رہے ہیں دوستو تو پھٹی لائجر اسی طرح ایٹ کریے اور اسپینڈ دیکھیں کئی فول میرے سپینڈ بھی ہوئے تو ایک ہاتھ سے میں سوٹ کر رہی ہوں اور ایک ہاتھ سے کٹ کر رہی ہوں تو تھوڑا سا ہیل رہا ہے جادہ تو اس کو آپ مینجھ کریے گا اور اس طرح سے سوکھے ہوئے پتوں کو سوکھے ہوئے فولوں کو جرور ہٹا لیں کیونکہ ہم لوگوں کو ابھی اس سے سیڈ نہیں لینا ہے اور یہ ایفون کوالیٹی کا سیڈ ہوتا بھی نہیں ہے اور بہتر یہ ہوتا ہے کہ مارکیٹ سے ہم لوگوں کو سیڈ سے گرو کر لینا چاہیے تو اسی لئے میں ڈالیا کی سیڈ کلیکٹ کر کے نہیں رکھتی ہوں اور اسپینڈ ہوئے فولوں کو ہٹانا بہت ہی جروری ہے نہیں تو پھر ہمارا جو فول ہے اس کو نیا جو کلیاں بنے گی اس کو اتنا طاقت نہیں ملے گا اور یہ اسپینڈ فول سارا نیوٹریشن سک کرے گا دوستو اسی لئے اسپینڈ فول اسپینڈ خڑاب ہوئے پتوں کو ہٹانا بہت جروری ہے گھرائی بھی کرتے رہیے دوستو اور خاد ایٹ کریے اس طرح سے آپ کیئر کریے اور انسیکٹی سائیڈ کا سپریے بھی کرتے رہیے ایمیڈا کلوپریٹ دو ایمیڈا کلوپریٹ دو لیٹر پانی میں دو ایمیڈا کلوپریٹ کو آپ جرور سپریے کریے فولوں کے اوپر سپریے مت کریے گا پتوں کے اوپر سپریے کریے گا بہت سارے انسیکٹس کی اٹیک ہوتے رہتی ہے پاڈری ملڈیو کا تھوڑا سا اس میں پرکوپ ہو جاتا ہے تو اسی لئے سپریے کرنا بہت ہی جروری ہے تو دوستو آشا کرتی ہوں کہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھا لگے گا اور یہ ایک میرا جو لاسٹ یئر کے ٹیوب سے میں نے اسے گروہ کی ہے یہ دیکھئے ابھی اس میں فول کھلنا باقی ہے دوستو اور یہ کونسا کلر کا ہے وہ تو مجھے یاد نہیں ہے اور یہ سندر سا فول بہتی پیارا مجھے لگ رہا ہے دوستو اسی لئے میں بار بار آپ لوگوں کو دکھا رہے ہوں اور دیکھئے جب سکھے وہ فول ہٹ جاتے ہیں تو فول پلانٹ بھی ہمارا بہت ہیلڈی لگنے لگتا ہے ہرہ بھرہ لگتا ہے اور اگر فولیج بہت زیادہ گھنا ہے تو کچھ کچھ بیچ بیچ میں سے پتیاں بھی ہٹا سکتے ہیں جس سے کی زیادہ نیوٹریشن پتے نہ سک کرے دوستو دوستو بات اگر وارٹرنگ کی کرو تو مٹی دیکھ کر وارٹرنگ کریے گا اوبر وارٹرنگ مت کریے گا سوگینیس مت کریے گا لیکن اس کی مٹی میں تھوڑی موسچر بنا کے رکھئے گا تو اس طرح کیر کرے دوستو اور لائک سیئر کمنٹ جرور کریے گا تو اسی کے ساتھ اب آپ لوگوں سے ویدہ لیتی ہوں دوستو تو ٹیک کیا ٹیل دین با بائی ٹینکس فور واشنگ گوو ویڈ گرین ہیپی گارڈنگ دوستو